بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹی فیملی کیسی ہیں جی سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں جی تو آج کا لوگ جو سٹارٹ ہونے لگا ہے وہ ہونے لگا ہے اپنی میری شاپنگ سے جو کہ میں نے تیمو ویب سائٹ سے جو ہے نا شاپنگ کی ہے پاکستان میں نہیں مجھے پتا لیکن یہاں پہ تیمو جو ہے بلکل نیو نیو ایپ ہے اس کا ویب سائٹ ہے جس سے تو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھے کچھ چیزیں چھوٹے چھوٹے چیزیں یہاں پہنچا وغیرہ پہ جاتی تھی تو کبھی کبھی نہیں بھی نظر آ رہی ہوتی تھی کتنی چیزیں تھی جو مجھے نہیں مل رہی تھی تو ویسے زیادہ در تو میں مازون سے شاپنگ کرتی ہمیشہ یعنی کہ آرڈر کار لیتی ہوں چیزیں جو ہوتی ہیں آن لائن تو لیکن میں نے اس دفعہ سوچا کہ چلے میں نا تمہوں سے اس دفعہ منگوا کے دیکھیں فرس ٹائم میں نے منگوائئن ہے اور ساری چیزیں تقریباً ٹھیک �ی دو تین چیزیں ہزتی تھی جو کہ میں نے یعنی کہ میری توقع کے مطابق نہیں تھی جس طرا میں نے سوچا تھا اس طرح نہیں تھی باکی ساری چیزیں جو میں نے منگوائی گئن ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بلکل اسی طرح کی تھی جس طرح کی میں نے سوچا تھا کہ اس طرح کی ہوں گی تو ابھی میں آپ کو می نے پیکٹٹ جو تھا وہ پہلے ہی کھول لیا تھا کیونکہ وہ اس طرح پھر بہت لمبی ہو جانی تھی تو میں نے کہا میں چیزیں پہلے نکال لیتی ہوں سارے انہیں شوپر کے اندر جو ہیں بند کی ہوئی ہیں چیزیں تاکہ زیادہ لمبی ویڈیو نہ ہو تو تاکہ میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھا سکوں جو میں نے منگوائی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی زیادہ بڑی زیادہ چیزیں نہیں ہیں یہ دیکھی یہ چھوٹی سی ٹوکری تھی یہ مجھے چاہیے تھی ایک چھوٹی سی ٹوکری کیونکہ اگر آپ تھوڑی سی سپاگیتی بنا رہے ہو تھوڑا سا پاستہ بنا رہے ہو تو آپ اس کو آرام سے اس میں سٹرین کر سکتے ہو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی یہ ہے یوگ اور اس کو وائٹ کو علاق کرنے کے لیے تو اتنی انٹرسٹنگ تھی یہ میں دیکھ رہی تھی اس کی ویڈیو میں نے دیکھی تو مجھے بہت اچھی لگی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے دونرز کٹر ہے دونرز کٹر ہے تو جب بھی میں دونرز بغیرہ اکثر بناتی ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ لے لیتی ہوں تو یہ جو ہے سپری بوٹل کی طرح ہے یہ یعنی کہ جو ہم برش کے ساتھ اوئل لگاتے ہیں لیکن یہ بوٹل ہے اور اس کے اندر آپ آرام سے اوئل ڈال کے تو کار سکتے ہیں یوز کار سکتے ہیں اس کی مجھے اچھی چیز یہ لگی تھی کہ اس کے اوپر اس کا جو تنہ دھکن بھی تھا تو یہ والی میں نے مگوائی تھی یہ بھی میں نے مگوائی تھی جو میں پاف پیسٹری کے ساتھ اکثر ریسپیز بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بھی آرڈر کر لیتی ہوں اور یہ ایک اور تھا جو تھا یہ کے ڈونرز کٹر یہ بھی بڑا اچھے والا تھا تو اتنی مہنگی بھی نہیں تھی پرائسز بھی بالکل ریزنیبل تھی لیکن مجھے اچھی لگی میں نے سوچا کہ میں مگوائی لیتی ہوں اور یہ کٹر تھا جو میں کوئی بھی آپ ڈو بناتے ہیں اور اس کے کاٹنا ہوتا ہے اس کو پیسز میں تو یہ پلاسٹک کا تھا لیکن بڑا اچھے والا ہے اور تیز شارپ والا ہے جو کہ آرام سے کاٹ سکتا ہے تو یہ میں نے ایک اورڈر کیا تھا آپ لوگوں نے دور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری شاپنگ کیسی لگی ہے کون کون سی چیزیں اچھی لگی ہیں آپ لوگوں کو تو یہ میں نے ایک منگوائی تھا اور یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا تھا یہ اس کے ساتھ لگتا ہے سنگ کے ساتھ سنگ کے ساتھ اس کو بلکل اٹیچ کر دیتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو اس کا سراخ نظر آ رہا ہوگا اور اس کی ایک پکچر بھی انہوں نے بھیجی ہوئی ہے کہ کس طرح آپ اس کو اٹیچ کریں گے تو اس کو دیکھ کے ہم لوگ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے وہ دیئے ہوئے ہیں جن کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے وہ چیزیں بھی ساتھ دی ہوئی ہیں تو یہ بھی مجھے اچھا لگا تھا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کو ہولڈ کر کے رکھے گا یہ تو یہ بھی مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ پرائسیز مناسب تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں منگوا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگا تھی بلکل یہ دیکھیں جیسے کوئی آپ سمجھیں جیسے ہم سیڑھیاں پاکستان میں لگڑی کی سیڑھی ہوتی ہے اس شیپ کی بنی ہوئی تھی اور یہ ہے یعنی کہ چپس وغیرہ کاٹنے کے لیے اور کوئی بھی فروٹ وغیرہ جو آپ جیسے کھیرہ وغیرہ جیسے کاٹنا ہو تو اس سے آپ اور آپ سے کاٹ سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ والی جو تھی یہ والی چھوٹی چھوٹی باسکٹ تھی اس کے اندر جیسے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہو یا ویسے بھی آپ کسی چیز کے لیے بہت مزے کی چیز تھی یہ تو یہ تھی سپری باٹل تو اکثر جب ہم کچھ بھی تھوڑا ہم سپری صرف کرنا ہوتا ہے تو یہ میں یہاں پہ دیکھنے گئی تھی ایک دو دفعہ مجھے نظر نہیں آئی تھی تو میں نے سوچا تھا ہمازہ ان سے آرڈر کروں گی لیکن تیموں سے مجھے یہ اچھی لگی تو میں نے منگوا لی اور یہ والی جو ہے یہ سنک کے اندر لگانے کے لیے یہ میں نتاشا وقاس کے ولوگ میں بھی دیکھ رہی تھی اس نے بھی یہ دو تین آرڈر کی ہوئی تھی اور اس نے لگائی بھی تھی سنک میں لگا کے دکھائی تھی تو یہ ایک مجھے اچھی لگی تھی میں نے ایک ہی منگوا آئی تھی ابھی میں نے کہا پہلے میں تھوڑی چیزیں منگوا کے دیکھتی ہوں اگر اچھی ہوئی تو پھر دوبارہ سے بھی آرڈر بندہ کر سکتا ہے تو یہ والا جو میٹ ہے یہ میں بڑے ہی عرصے سے یہاں پہ دیکھ رہی تھی آمازون پہ بھی میں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے کوئی خاص نہیں لگا تھا تو یہ والے جو تھے یہ مجھے بڑے ہی اچھا لگا فرس ٹائم تو میں نے کہا یہ میں منگواتی ہوں تو بڑے عرصے سے میں اس کو دیکھ رہی تھی میں نے کہا دو وغیرہ میں بناتی ہوں اکثر بیکنگ یا جیسے پیزا وغیرہ بناتی ہوں اس کی دو ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے یا کچھ بھی آپ پڑاٹھے وغیرہ بھی بنا رہے ہو تو اس کے لیے بھی کچن میں سب کے پاس ہی ہے اب تو یہ تو یوز کرنی ہوتی ہے یہ میں نے دو کلر میں منگواتی تھی یہ پرپر والی میں یوز کروں گی اور بلو والی جو ہے وہ میں رکھ دوں گی ابھی کیونکہ دو میں نے منگواتی تھی میں نے کہا چلیں دو آپ بھی منگواتی ہیں تو دو ہی منگواتی ہوں تو یہ والا جو ہے یہ والا اوئلس ٹرینر ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز اندر سے اٹھاتے ہو جیسے ایک چیز ہے چھوٹی سی فیش ہے کچھ بھی بنا رہے ہو تو اوئل آپ اس کے اندر یہ بھی میں نے اس طرح دیکھی تھی ویڈیو میں دیکھی تو مجھے بڑی اچھی لگی تو انہوں نے تیمو والا نے ساتھ ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بھی بنا کے دکھائی ہوئی تھی ہارے کا یعنی کہ اس کی پبلیسٹی کرنے کے لیے کہ یہ آپ کیا چیز اور کس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہ آپ جب اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ہولڈ کر لیتے ہیں اوپر سے چیز کو اور اس کو تھوڑی دیر اندر ہی رکھتے ہیں تاکہ اس میں سے جو ہے نا اوئل وغیرہ جو ہے اندر ہی نچڑ دائے سارا تیل وغیرہ جو ہے تو یہ بھی مجھے بڑی اچھی لگی تھی اچھا یہ جو ہے نا یہ برش جو ہیں میک اپ کے برش یہ مجھے بہت ان کی پرائس بلکل تھوڑی تھوڑی سی اس کی بھی پرائس بلکل کام تھی لیکن برش بہت اچھے تھے تو یہ میں نے دیکھے تھے ویڈیو میں تو مجھے بڑے ہی اچھے لگے تھے جیسے آپ آرڈر وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو صاف کرنے کے لیے ہلکا سا آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے یا اور بھی جس طرح میک اپ میں ہم یوز کرتے ہیں برش تو بلاش آن وغیرہ کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے برش ہیں تو مجھے بڑے اچھے لگے تھے یہ والے میں نے آرڈر کار لیے تھے اور یہ اس کے اندر بیک کے اندر ہی ڈلے ہوئے ہیں تو یہ بھی اچھے تھے ساری چیزیں تقریبا میں نے آپ کو بتایا کہ اچھی تھی صرف ایک دو چیزیں تھی جو مجھے مطلب اپنی توقع کے مطابق نہیں لگی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں ان کو اچھی قوالیٹی کے سمجھ رہی تھی لیکن ان کی قوالیٹی ٹھیک تھی لیکن پرائس اتنی نہیں تھی اس لیے پھر میں نے کہا کہ پرائس کے لیے ہاں سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑی اچھی لگی تھی مجھے چیزیں یہ لائٹیں جلتی ہیں اس کے اندر سیل ڈلتی ہیں بیٹریز جلتی ہیں اس کے اندر اور لمبا سا آپ کے پاس واز اس کے اندر آپ اس کو یہ ابھی میں نے کھولا نہیں یہ پلاسٹک کے نیچے سارا بناوا ہے آپ اس کو اچھی طرح اس کو جس طرح مرضی کھول کے جس مرضی شیف میں آپ اس کو یعنی کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں پلاسٹک کے بنے ہوئے آپ جس مرضی شیف میں اس کو کھولیں چھوٹے کریں بڑے کریں جو بھی کریں ان لائٹس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ہیں یہ میں ایک اور مانگواؤں گی کیونکہ میرے پاس دو لمبے واز ہیں یہ کسی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے واز کے اندر ڈال کے بھی اس کو جلا کے دیکھا تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ یہ مجھے بہت ہی پساند آئی ہیں لائٹس اور ان کی بھی پرائس اتنی زیادہ نہیں تھی تو یہ دیکھیں یہ والے میں کہہ رہی تھی کہ یہ پرائس یہ پرائس تو ان کی زیادہ نہیں تھی لیکن ان کی کوالٹی مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تھی جس طرح میں سوچ رہی تھی لیکن ٹھیک ہے یہ ہنڈر تھے تھوڑی پرائس تھی اس کی میں نے کہا چلیں ایسی ایک دفعہ اگر دو دفعہ یوز ہوتے ہیں اگر آپ پھینک بھی دیتے تو کوئی ارجہ نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ منگوا لیا یہ ہنڈر پیسیز تھے تو یہ بھی جو دراز کے ساتھ ہم لگاتے ہیں اور اس کو اندر دراز کے اندر اس کے اندر ڈال گئے تو اس کو بند کر سکتے ہیں آرام سے دراز بھی بند ہو جاتا ہے اور اس کو ہولڈ کر لیتا ہے اندر کی طرف ہے تو مجھے لگتا ساری شاپنگ ختم ہو گیا یہ والے تھوڑے سے تھے یہ کٹر تھے مختلف شیپس میں یہ میرے پاس پہلے بھی تھے لیکن یہاں پہ بہت ہی کام پرائس میں لگے ہوئے تھے چھے پیسیز تھے تو یہ بھی میں نے منگوا لیے تھے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی شاپنگ اچھی لگی ہوگی کیا کیا چیزیں آپ کو اچھی لگی آپ لوگوں نے ضرور مجھے بتانا ہے اور میرے چینل کو بھی ضرور سب نے سبسکرائب کرنا ہے تو ساتھ ہی میں نے کہا چلیں ابھی ویڈیو بلکل چھوٹی سی آٹھ منٹ کی وہ ویڈیو بنی تھی میں نے کہا چلیں یہ دو منٹ کی میں نے جو ابھی ویڈیو ایڈٹ کرنی تھی میں نے ویڈیو ساری میں ریائڈٹ کرنے والی پڑے ہوئی تھی میں نے کہا چلیں یہ میں جو ڈیزرٹ میں نے بنایا تھا یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں تو یہ میں لوٹس بسکٹ کا بسکٹ کے ساتھ بنانے لگی تھی منی کیک جو ویڈاوٹ یعنی بیک نہیں کرنے ہوتے اسی طرح اس کو یعنی کہ فریزر میں راکھ کے آپ اس کو یعنی کہ تھنڈے کر کے جو بناتے ہیں ڈیزرٹ بناتے ہیں تو یہ کریم جو میں نے پچھلے دنوں بنائے تھے وہ کرون ساؤنٹ بنائے تھے ان کی کریم بچی ہوئی تھی تو یہ بسکٹ جو تھے یہ کشف کے فیورٹ منگواہ کے رکھے ہوئے تھے دوسرا کے ایک بھی میں نے بنانا ہے بیکنگ والا بھی لیکن ان کو میں نے دیکھے یہ کار لیا تھا ان کو پیس لیا تھا ان کو ایسے تو اس کے بعد ان کو سب سے پہلے نیچے یہ ڈالے تھے اس کے بعد میں نے اس کے اندر وہ جو کریم بچی تھی وہ ڈالی تھی اور سب سے اوپر چوکلیٹ ڈالی تھی تو اس میں مجھے تھوڑی سی ایک چیز نظر آئی تھی کہ میں نے کیونکہ ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی بسکٹ جو تھے نیچے لگائے تھے لیکن میں کہتی ہوں کہ بسکٹ کو تھوڑا سا نا لکوڈ کر کے کوئی کریم یا کوئی چیز مکس کر کے اگر ڈالے نا پھر زیادہ اچھے بنتے ہیں نیکس ٹائم میں اس طرح بناؤں گی میں نے فرس ٹائم یہ ٹرائے کیے تھے لیکن اچھے بنے تھے اور ٹیسٹ بہت مزے کا تھا لیکن جس طرح میں چاہتی تھی اس طرح مطلب نہیں بنے تھے کیونکہ بسکٹ جو تھے وہ الاغ ہو جاتے تھے لیکن ویسے ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے تھے تو آج کی میری ویڈیو یہی تک تھی آئی ہو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی میری ویڈیو آئے تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے تو آپ لوگوں نے میری شاپنگ کے بارے میں اور اس ڈیزرٹ کے بارے میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لگا تھا تو اپنا اور فیملی اپنی فیملی کا بہت بہت خیار رکھیں مجھے اور میری فیملی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو لاسٹ میں ایک دفعہ فلسطین کے لئے بھی دعا مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کو نیکی کی ہدایت دے ان کو ہدایت دے کہ وہ ان پر چھوٹے سے معصوم بچوں پر اور لوگوں پر ظلم کرنا بند کریں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو